بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا مبارک بات آج میرا معبود بولا ہے اور ساف ساف اس نے کہا ہائے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا واقعی اس کا بوت یہ جملے دہرا رہا ہے وہ لوگ بھی ہستے ہوئے خوش ہوتے ہوئے باہر چلے گئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہونا تھا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بودھ کے مو سے وہی جملہ سنیں جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود بھی تشریف لاکر بودھ کے مو سے وہی بکواس سن جائیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بودھ بول اٹھا اے مکہ والو حوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق ہے تم اور تمہارے بھت جھوٹے گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤگے تو جہنم میں جاؤگے پس اکل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو ناظرین بھت کا یواز سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے نئے اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر مار مار کر اس کے ٹکڑے کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحان طور پر واپس رستے میں تھے تو ایک گھڑ سوار جو سب سپوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تم کون ہو وہ بولا حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں اور جبلی تور پر رہتا ہوں میرا نام مہین بن علبر ہے میں کچھ دنے کے لئے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ کے مطالق بکواس کرے یا رسول اللہ مجھ سخت گھس آیا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اس سے راست میں ہی قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا اور آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مصررت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لئے دعا فرمائی امید کرتے ہیں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں